انشاءاللہ دعا کا سیشن سٹارٹ کریں گے الحمدللہ ہم لوگ نے آیت القرصی بھی کر لی اس کے بعد سورة الوکرہ کی آخری دو آیات اور آج انشاءاللہ سورة فلق اور سورة ناس جن کو مغودتین بھی کہتے ہیں یہ تینوں جو ہیں نا اذکار ان کو تو جیسے آپ دیکھیں قرآن کی آیات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اذکار بھی ہیں تو یہ تو اپنے اوپر پابند کر لیں کہ آپ نے ضرور ان کو اپنی دعاوں کا حصہ بنانا ہے اسی لئے ان کو حفاظت کی دعائیں بھی کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ہر طرح کی شر سے اور ہر طرح کی جو نیگٹیو انرجیز ہوتی ہیں نا اس سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں یہ ساری دعائیں سب سے پہلے سورة فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی الوقد ومن شر حاسد اذا حسد کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور گرہوں میں پھونکنیوں والے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے پھر چونکہ یہ دونوں سورتیں اکٹھی پڑی جاتی ہیں تو انشاءاللہ دونوں کو اکٹھا ہی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اگلی ہے ہماری سورہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ آوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے مالک کی لوگوں کے مابود کی وسوسہ ڈالنے والے بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے اس کے بارے میں الحمدللہ تین حدیث مجھے مینی معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا یعنی ان کو ڈھونڈ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو تو میں کچھ نہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ورمایا کہو تو بھی میں کچھ نہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو تو میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ اور مَوْذَتَنْ یعنی قُلْ آوذ بِرَبِّ الْفَلَقْ صبح اور شام تین تین بار یہ کہلو تو یہ ہر چیز سے تمہاری کفائت کریں گے کفائت کا کیا مطلب ہے کہ یہ کافی ہو جائیں گی تمہارے لیے یعنی اور زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں پڑھیں گے جیسے خاص تو پہ آپ دیکھیں کہ اگر انہی دو صورتوں کو ہم پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کوئی لمبے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی ہمیں کافی ہو جائیں گی ہر شر سے بچانے کے لئے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت میں سور اخلاص بھی شامل ہیں تو صبح اور شام جب آپ پڑھتے ہیں اس کو صبح اور شام کی دعاوں میں تو آپ نے اس میں سور اخلاص بھی ساتھ پڑھنی ہے اس روایت میں سور اخلاص کا بھی ذکر ساتھ ہے پھر اس کے بعد حضرت اقوہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد موضات پڑھا کروں یہ سنن ابو دعوت کی روایت ہے صحیح حدیث ہے یعنی ہر نماز کے بعد بھی سور فلق اور سور ناسا میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے ایک یہ حدیث ہے پھر ایک اور حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں آئی ہے عیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لئے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر کل ہوا اللہ احد اور موضتین الفلق الناس پڑھ کر دم کرتے پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور جسم کی جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے عیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ سور اخلاص فلق اور ناس ہم نے رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے اوپر ایک طرح سے دم کرنا جیسے آپ ان صورتوں کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ جہاں جہاں جسم پہ پہنچ سکتے ہیں بازو میں پیٹ تک یا رانوں تک لیٹ کے تو آپ ایک طرح سے اپنے اوپر ایک طرح سے مساج سا کریں گے ان کو پڑھتے وقت تو یہ آپ دیکھیں حدیث نمبر ہے 5748 سہی بخاری میں اور پھر ایک اور جگہ بھی یہ حدیث آئی ہے تھوڑے سے مختف الفاظ سے سہی بخاری میں بھی آئی ہے اور سنن نبو دعوت میں بھی آئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رسولانہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل ہو اللہ احد قلاؤز برب الفلق اور قلاؤز برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھوکتے پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیڑتے تھے پہلے سر اور چہرہ پھر ہاتھ پھیڑتے اور سامنے کے بدن پر اور یہ عمل آپ تین دفعہ کرتے تو اس روایت میں تھوڑی سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے اور اس میں کیا ہے کہ جیسے دونوں ہاتھ آپ نے ملا لیے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پھوک مار کے اور پھر جیسے آپ نے ملاتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پھوک مارنی ہے اور پھر دونوں ہاتھے لیوں جہاں تک ممکن ہوتا جسم پر پھیڑتے اور پھر کیسے آپ نے شروع کرنا ہے سر چہرہ ہاتھ اور پھر سامنے کا بدن اور یہ آپ تین دفعہ سے کرتے تو انشاءاللہ سونے سے پہلے اگر ایوری نائٹ ہم یہ کریں گے تو صبح جب اٹھیں گے تو فجر کے وقت بھی پر اٹھنے میں آسانی ہوگی ہم سب کے لئے اور انشاءاللہ شیطان جو گریں لگاتا ہے وہ نہیں لگا سکے گا موضتین جو ہیں سور فلق اور سور الناس کو کہتے قلعوذ برب الفلق اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے دعا شروع کر کے ہم کن کن شروع سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں چار طرح کی شریں من شر ما خلق من شر حاسد ازا حسد و من شر غاسد کی نزا و قب اور من شر نفہ ساتھی فی الوقت تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے جیسے ہم دعا کا آغاز کر رہے ہیں قلعوذ برب الفلق یعنی فلق کو بنانے والے رب اور فلق کا مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پہلا جز پڑھا تھا تو اس میں استاذ نے ہمیں بتایا تھا کہ بڑے لیول پہ جب کوئی چیز پھٹتی ہے یعنی فاس سے عموماً جو چیزیں جو اسم شروع ہوتے انہیں پھٹنے کا معنی آتا ہے تو فلق بھی جیسے صبح کے پھٹنے کو کہتے ہیں یہ صبح کا پھوٹنا رات کی تاریکی سے تو آپ امیجن کریں کہ کس قدر خوبصورت ایگزیمپل دی گئی ہے کہ وہ رب جو فلق کا رب ہے یعنی جو اتنی تاریک رات ہوتی ہے اور پھر جب پھٹتی ہے تو کس طرح سے روشنی آ جاتی ہے اور ہر چیز کلیارٹی کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے من شر ما خلق میں ہم پانچ چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں اپنے نفس کے شر سے شیطان کے شر سے لوگوں کے شر سے جانوروں کے دوسری مخلوقات اور جلنات کے شر سے ومن شر غاسق اذا وقت غاسق کے جو ہیں وہ دو میننگز ہیں ایک تو چاند کے لیے بھی غاسق کا لفظ آتا ہے جسے آپ کو پتا ہے کہ چاند جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے مدو جذر کا لفظ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ جیسے چاند کی وجہ سے سمندر میں جو تو غیانی آتی ہے بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ mental indices کا بھی باعث وہ بنتی ہے جیسے آپ نے دیکھا اگر کہتے ہیں لونٹکس تو لونٹکس جو ہے وہ لونر سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چاند میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر اُبھلائی ہیں ہمارے لئے رکھی اسی طرح ایک ایسپیکٹ اس کا نیگٹیو بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ بعض دماغی امراض جو ہیں وہ چاند کی وجہ سے بھی جیسے ہوتے ہیں تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ ہے رات کی تاریخی بھی اس سے مراد ہے پھر اسی طرح وَمِن شَرٍ نَفَّسَاتِ فِي الْأُقَد گرہ لگانے والیوں کے اور پھونکنے والیوں کے شر سے اس میں نَفَّسَاتِ میں ساہر بھی آ جاتے ہیں یعنی جو مصہور کر دیتے ہیں انسان کو نظر بندی وغیرہ جیسے ہوتی ہے اور پھر اس میں جادوگر بھی مراد ہے جو بقائدہ جادو کرتے ہیں مجیشنز جو ہوتے ہیں اور پھر وَمِن شَرٍ حَاسِدٍ نِزَا حَسِد اللہ تعالیٰ حَاسِد کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے تو یہ صورت حفاظت کرتی ہے چار چیزوں سے مخلوق کے شر سے حاسِد کے شر سے رات کی تاریخی اور چاند کے شر سے اور جادو کے شر سے انشاءاللہ یہ چکے صورت بھی ہے اور ساتھ دعا بھی ہے تو اس میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں آعوزو کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو یا اللہ ہم جن چیزوں سے در خوف محسوس کرتے ہیں ہمیں اس سے اپنی حفاظت میں رکھنا یا اللہ تیری حفاظت اور پناہ کامل ہے اور بھروسے والی ہے تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ ہمیں نگوانی فرما جب ہم آعوزو کا لفظ کہتے ہیں تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر مکمل ٹرسٹ اور مکمل رلائے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیری حفاظت کامل ہے تیری پناہ کامل ہے اور جو مجھے در اور خوف محسوس ہو رہا ہے تو مجھے اس سے اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ تو الفلق کا رب ہے اور دنیا کی تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے ان کو ذرے سے کمال تک پہنچانے والی صرف تیری ذات ہے یا اللہ تو ساری کائنات کا رب مجھے تحفظ اطاف فرما یعنی جب ہم کہتے ہیں بے رب بالفلق تو مراد کیا ہے کہ یا اللہ تو سب کو بنایا فلق کو بھی تُو نے بنایا اور ساری کائنات کو بھی تُو نے بنایا یا اللہ اس مخلوق میں جو چیزیں بھی تکلیر دینے والی ہیں جن میں شر موجود ہیں شیطان کے شر جادو کے شر رات کے شر مخلوقات کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اور میری ڈھال بن جائے یعنی شیلڈ کی طرح مجھے پروٹیکٹ کر یا اللہ مخلوق میں جو چیزیں نقصان ضرر تکلیف دینے والی ہیں ان سب سے میری حفاظت فرمانا یا اللہ ایسے اسباب جو تکلیف اور علم کا موجب ہیں جیسے بیماری بھوک ہاتھ سے زخمی ہونا آگ سے جل جانا سام بچو کا ڈس اولاد کی موت کے غم میں مبتلا ہونا اور ایسے دوسرے شنور سے بچا کر اپنی آفیت میں رکھ یعنی جب ہم کہتے ہیں من شر ما خلق تو یہ تو کچھ باتیں ہیں ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کے شر سے پناہ جو پھونکوں کے ذریعے سے جادو ٹونے ٹوٹ کے کریں ان سے محفوظ رکھنا اور ان کے شر کے اثر سے اپنے کلام کی برکت سے اپنی پناہ میں رکھنا یعنی ان کے شر سے مجھے بچانا اور اپنے کلام کی برکت سے جو بھی اگر نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو دور کر دینا کیونکہ آپ دیکھیں کہ حاسد کیا چاہتا ہے کہ جو نیمت ہمیں ملی ہے وہ چھن جائے نا ہم سے یا تو چھن جائے یا اس سے مل جائے تو ہم اللہ تعالی سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو نے مجھے نیمت دی ہیں ان کی حفاظ یعنی جیسے زوال نیمت سے بچانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شر سے بچانا کیونکہ حاسد اللہ تعالی کی تقسیم پر ایک طرح سے ناراض ہوتا کہ اللہ نے اس کو یہ کیوں دیا تو یہ آپ دیکھیں ایمان کے بھی منافی ہے کہ انسان کسی سے حسد کرے یا اللہ مجھے ایمان تقوی توقیل کی طاقت اور قوت اتا فرمانا تاکہ جب میں یہ سورت پڑھوں تو واقعی ہی میرے اندر وہ ایک سٹرنٹ ہو کہ مجھے پورا ایمان ہے کہ جو میں اس مانگ رہی ہوں اللہ سے مجھے وہ سب چیزیں مل جائیں گی یعنی وہ ساری حفاظ تتا آگے پھر اس کے بعد ہے سور الناس کلاوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے یعنی لوگوں کے رب پھر لوگوں کے مالک اور لوگوں کے الہ یعنی انسانوں کے رب اور انسانوں کے مالک انسانوں کے الہ یعنی اتنا اللہ یعنی صفی صدور الناس من الجنت والناس اے لوگوں کے رب ملک الناس تو سب کا مالک ہے سارے لوگوں کا مالک ہے الہ الناس ان کا الہ ہے من شر الوسواس الخن ناس اللہ یعنی صفی صدور الناس من الجنت والناس تو ہر طرح کے شرور سے پناہ مانگی گے آوزو کا لفظ جب ہم بول رہے تو وہی بات کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پورا توقع و بھروسہ کر کہ یا اللہ تیری حفاظت کامل حفاظت ہے اور تو مجھے اپنی پناہ میں رکھو میں نگبانی فرما یا اللہ تو انسانوں کا رب ہے ان کا حاکم اور راکہ ہے تو میرا معبود ہے تیرا اقتدار کامل ہے یا اللہ تو اپنے بندوں کی حفاظت پر قادر ہے یا اللہ تو ساری کائنات کا رب مجھے تحفظ اطاف رہے یعنی جو شروع میں ہم کہہ رہے رب ناس ملک ناس الہ ناس تو توحید کا اقرار کر رہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر یا اللہ بار بار وسوسہ ڈالنے والے شیطان اور خناس کی شرص سے پناہ جو بار بار دل میں وسوسہ ڈالتا ہے خیر سے روکتا ہے نماز و نیک کاموں میں وسوسوں سے تو اس سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ یعنی جو مجھے مختلف طریقوں سے تجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتا یعنی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے نیک کاموں کو کرتے وقت وسوسے ڈالتا ہے میرے دل میں تو یا اللہ اس سے مجھے محفوظ رکھ یا اللہ شیعتین اور جنات جو پارٹیاں بنا کر بیداد گناہوں اور برائیوں پر اکساتے ہیں ان سے مجھے محفوظ رکھ یا اللہ ایسے انسانوں کے شر اور اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ جو مجھے تیری اطاعت سے دور کر دے یعنی نفس کا شر کیا ہے کہ انسان اتنا زیادہ اپنی خواہشات اور اپنی دل کی مرضی کے پیچھے چل پڑے کہ اللہ کی اطاعت کو بھول جائے یا اللہ جنات اور انسانوں میں جو شر نقصان دینے والا ہے اس سے مجھے اپنا تحفظ اطا فرما کیونکہ آپ دیکھیں جنات بھی اچھے بھی ہوتے اور انسان اچھے بھی ہوتے اور اسی طرح ان میں شر بھی ہوتا ہے ہر مخلوق میں خیر بھی ہے شر بھی ہے تو ہم جب اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم اصل میں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ بس مجھے دور ہو جائے ہم کیا کہہ رہے ہوتے کہ اس میں جو فائدہ مجھے فائدہ ملے اور جو اس کا نقصان ہے یہ تکلیف تے مخلوق کا اس سے اللہ مجھے محفوظ رکھ اور پھر اسی طرح یا اللہ مجھے ایمان تقوی توقل کی طاقت و قوت تتا فرما تاکہ میں پوری کنوکشن کے ساتھ دعاوں کو مانگ اور ان صورتوں کو پڑھ ہوں اور مجھے وہ حفاظت حاصل ہو جس اس میں مانگی گئی ان کو یاد کرنے کا طریقہ ماشاءاللہ مجھے پتہ آپ کو یاد بھی ہوں گی لیکن پھر بھی ڈیوائٹ کر ترجمے کے ساتھ دیکھ لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے وَمِن شر غاسق اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کی تاریخی کے شر سے جب وہ پھیل جائے وَمِن شر نفاسات فِي الْعُقَد اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے وَمِن شر حاسد اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرے سورہ الناس بسم اللہ رخوان رحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قُلْ آوذُ بِرَبِّ النَّاس کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں مَلِكِ النَّاس لوگوں کے مالک کی وَإِلَاہِ النَّاس اور لوگوں کے مابود کی مِن شر الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس وسوسہ ڈالنے والے بار بار پلٹ کرانے والے کے شر سے الْلَذِي يُوَسْوِسُفِي صُدُورِ النَّاس وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے مِنَلْ جِنَّتِ وَنَّاس جِنوں اور انسانوں میں سے سرے الحمدللہ ہماری آج کی دعا مکمل ہوگی حفاظت کی اور مجھے امید ہے کہ اس طرح سمجھنے سے اب آپ جب ان دعاوں کو مانگیں گے ان سورتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ جائے گی کہ کون کون سے شرور ہیں اور کون کون سی نقصان دینے والی تکلیفتے چیزیں ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے رہے ہیں چلیے جزاکم اللہ خیرم کسیرہ بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ و بی حمدکہ اشتر واللہ الہ الا انتا استغفرکہ و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ بیشتر بیشتر